خاندہ نتحر پہ باوازے بلند صابر بھائی کے مرہومین اپنے اپنے مرہومین کی بلندی درجات کے لیے بلخصوص علتاب بھائی اس مجلس کا حصہ ہوتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں سب کے ملکے باوازے بلند سلوات پڑھتے چاہیے گا اللہ حمد صلی اللہ محمد ترلائی سے مخدوم تشریف فرما ہے قبلہ سید نسرت علی شاہ صاحب بہت بڑا عزادہ رہی کا نام کیونکہ بھائی اور وسیشہ جی امریکہ سے تشریف لے صابر بھائی کے ساتھ اتنی خوشش کے اور خاص کر کے اس مجلس کا حصہ ہیں لال صحیح شعباز کلندر کے گدنشین چناب عزر مرشد بابا عزر علی شاہ صاحب وہ انشاءاللہ اس مجلس کا حصہ ہیں سارے حضرات سے گزارش انشاءاللہ شام تک میلے سے ادا رہے گی آخر میں چناب حسن صادق صاحب نوہ خانی فرمائیں گے اور میرے ساتھ میں دوبانی کی ایسیت سے آیا ہوں چناب صابر حسن صاحب تشریف فرما ہے مجلس کو آگے بڑھائیں گے غلام بھاسرتن صاحب پہنچ چکے کامران بیئے صاحب پہنچ رہے ہیں خان صاحب وہ بھی انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں حیزاتِ خدا احمدِ مختار سے پہلے حیزاتِ جو اللہ نے ہمیں چینل دی این اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ حیزاتِ خدا احمدِ مختار سے پہلے یہ دو ہیں فقط حیدرِ کررار سے پہلے حیزاتِ خدا احمدِ مختار سے پہلے یہ دو ہیں فقط حیدرِ کررار سے پہلے جو زلجنہ کو چومنا رکھنا اس کی خدمت کرنا ثواب سمجھتا ہے خور کرنا ہے حیزاتِ خدا احمدِ مختار سے پہلے یہ دو ہیں فقط حیدرِ کررار سے پہلے کرتا ہی نہیں تھا کوئی گھوڑوں کو سلامی اے سبتِ پیمبر تیرے رہوار سے پہلے حیزاتِ خدا احمدِ مختار سے پہلے یہ دو ہیں فقط حیدرِ کررار سے پہلے کرتا ہی نہیں تھا کوئی گھوڑوں کو سلامی رواج ہی نہیں تھا اے سبتِ پیمبر تیرے رہوار سے پہلے میں جب بھی آتا تھا طاف خان صاحب مجھے اس نظم کا حکم کرتے تھے تو ان کے لئے ان کی روح کے لئے یہ ملک کر رہا ہوں کہ میرا رسول کیسا ہے میرے رسول کا چہرہ کیسا ہے ملاد بھی ہو جائے میرے رسول کے ابرو کیسے ہیں آنکھیں کیسے ہیں رکسار کیسے ہیں قد کتنا ہے میرے رسول مانگتا کیا ہے دیتا کیا ہے لیتا کیا ہے میرے رسول ہے کیسا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا سعیفہ میرے حضور کا چہرہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے دل میں موجود چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا سعیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورک ہے آرز ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں گیسو ہیں حضور کے بال گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے اب روح ہیں کہ قوسین شبے قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوجے سریا لب صورت یاکوت شواؤں میں دھلے ہیں لب صورت یاکوت حضور جی مولا زندگی کرے لب صورت یاکوت شواؤں میں دھلے ہیں قد ہے حضور کا قد قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ انفاس رخے لہو کلم ہیں آقا حیدر تیری حیبت ہے تو حسنین تیرا حسن اصحاب وفادار ہیں نائب تیرے معصوم سلمہ تیری عصمت ہے ختیجہ تیری توخیر زہرہ تیری قسمت ہے تو زینب تیرا مقصوم عالم کے سلاتین سیور بھئی سلطان عالم کے سلاتین تیرے جاروب کشوں میں دنیا کے سکندر تیری چوکھٹ کے فکاری گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی اور جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری یہ آدم و عیوب تیرے حاشیہ بردار یہ مریم و حوہ تیری بیٹی کی کنیزیں یہ آدم و حوہ یہ آدم و عیوب تیرے حاشیہ بردار یہ مریم و حوہ تیری بیٹی کی کنیزیں کوسر ہو گلستان عرم یاکہ ہو توبہ لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں آقا میدان تیرے بوزر کی حکومت کے مذافات کوسار تیرے کمبر و سلمہ کے بسیرے سہرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلے گزار تیرے میسم و مقداد کے ڈیرے آقا باتیں تیری باتیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ جزدان کی زبان بول رہی ہے خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا کرت ہے کہ اس رارے امم کھول رہی ہے کہتے ہیں کالی کملی والا بلکل ٹھیک ہے کالی کملی تھی کالی کملی والا کالی کملی والا ذرا ان سے سٹیٹس سے بات کر دی جائے تو ٹھیک ہے کالی کملی سے بہتر اگر یہ کہہ دیا جائے یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے سایہ تری دیوار کا میار عرم ہے ذرہ تری گلیوں کے مہو انجم و افلاق سورہ ہی تیرا نہیں سورہ ہی تیرے رہوار کا ایک نقش قدم ہے سورہ ہی تیرے رہوار کا ایک نقش قدم ہے سورہ کہنے کو تو امی تھا لکب دہر میں تیرا نراض میوں نہ کہتے ہیں امی تھا انپڑ تھا امی تھا نعوذ باللہ انپڑ تھا کہنے کو تو امی تھا لکب دہر میں تیرا لیکن تو معارف کا گلستان اگر آیا ایک تو ہی نہیں صاحبِ اسرار اے مولا ہر فرد تیرا وارے سے قرآن نظر آیا ہر فرد تیرا وارے سے قرآن نظر آیا کس نام سے ترتیب تجھے دیجئے مولا تنویر کے تصویر تصور کے مصور کس نام سے امداد کلم کیجئے تجھ سے یاسین کے تاہا کے مضمل کے مدسر سوچیں تو خدای تیری مرہون تصور دیکھیں تو خدای سے ہر انداز جدا ہے یہ کام بشر کا ہے نا جبریل کے بس کا تو خود ہی بتا ہے میرے مولا کہ تو کیا ہے جتنا جتنا پیغمبر اسلام سے پیار ہے اتنی باواز بلند سلوات پڑھتے جائے بس کبلا کعبہ سناب سطح ماب باوازی اکبال حسین شاہ صاحب آپ بجار وہ خطاب کریں گے بانی کی عزیز سے ٹھیک ہے ان کے فوراں بعد غلام عباس رتن صاحب پہنچ گئے ہیں وہ انشاءاللہ خطاب کریں گے اپنے انداز میں تو ایک گزارے یہی ہے اپنے اپنے مرہومین کو یاد کر کے سابر بھائی کے مرہومین باوہ نسرت علی شاہ صاحب باوہ نزاکت حسین شاہ صاحب سمیت جتنے بھی ازادارے حسینی دارے فانی سے کوچھ کر گئے ہیں سب کی بلندی درجات کے لیے باوازِ بلند سلوات پڑھتے ہیں سلوات پڑھتے ہیں